آج ہم بنائیں گے چاول کے فرے تو فرنڈس یہ یوپی کا بہت ہی فیمس ناشتہ ہے تو آپ اسے بنا سکتے ہیں اور یہ بینہ تیل کا آپ اسے بنا سکتے ہیں اس میں بلکل بھی آئل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کھانے میں یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو فرنڈس یہ بہت ہی ہیلدی ریسپی ہے اس میں صرف چاول اور دال سے ہی آپ یہ بہت یمی سا ناشتہ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو فرنڈس اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز آپ میری چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھونے اور دیر نہیں کرتے ہیں اور اپنی ریسپی یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو چاول کے فرے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بڑا سا برتن دیا ہے اس میں دو کپ کے قریب میں پانی ڈال دوں گی اس کے بعد اس میں تھوڑا سا ہم ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد دو سے تین چمچے قریب میں نے ہاں پہ کوکنگ آئل لیا ہے تو فرنڈس آپ اس کی جگہ پہ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی میں بوائل آنے دیکھتے ہیں تو جیسے ہی پانی میں بوائل آنے لگتا ہے تو فرنڈس ہم کیا کریں گے اس میں چاول کا آٹا ایڈ کر دیں گے تو ایک کپ میں نے آٹا ایڈ کر دیا ہے اور ایک کپ آٹا ہم اس میں اور آئڈ کریں گے تو فرنڈس دو کپ پانی میں ہم دو کپ آٹا یہاں پی ایڈ کریں گے اور اسے ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم بلکل لو پہ رکھیں گے اور اسے ہم اسی طرح سے چلاتے ہوئے اچھے سے ہم اسے مکس کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوگے فرنڈس میں کس طرح سے مکس کر رہی ہوں تو بس آپ بھی اسی طرح سے اسے بہت اچھے سے اور بہت ہی سابدھانی پوروک مکس کر لیں اور گیس کی فلیم کو دھیرے رکھیں ادھر وائز یہ نیچے سے جل بھی سکتا ہے تو اس لیے آپ کو گیس کی فلیم کو بلکل سلوپے کر دینا ہے اور اسی طرح سے مکس کرتے رہنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ مکس ہو گیا اور اسے ہم ڈھک کر اب 10 منٹس کے لیے ریسٹ پہ رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب چانے کی دال لی ہے اور اسے ہم اوور نائٹ کے لیے سوک کر دیا تھا تو یہ بہت اچھے سے فول گیا ہے اب ہم اسے کیا کریں گے ایک گرائنڈر میں ڈال کر ہم اسے گرائنڈ کرنا ہے تو فرنڈز سے اسے ہم اکدام ڈرائی ہی گرائنڈ کریں گے ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں گرین چیلی لے رہی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیسن لیا ہے اور ایک چمچ قریب جیرہ اور اس سبھی کو بہت اچھے سے ڈال کر ہم گرائنڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ بہت اچھے سے بھی گرائنڈ نہیں ہوا ہے اسے ہم تھوڑا اور گرائنڈ کریں گے اور فرنڈز سے اس میں میں نے گرین چیلی کی قوانٹیٹی تھوڑا زیادہ لی ہے ویسے بھی اگر آپ کو اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ آپ اس میں چیلی ایڈ کر سکتے ہیں اور سات سے آٹھ لیسن کی قلیب میں نے ایڈ کی ہے تو فرنڈز سے آپ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ آپ اس میں لیسن اور مرچی کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اگر اس میں لیسن اور مرچی کا فلیور آتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا اس میں جیرہ کے ساتھ میں گرائنڈ کر لوں گی اور جو بچے ہوئے دال تھے فرنڈز اب وہ بھی ہم اس میں ڈال کر ایڈ کر کے اور اسے ہم بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں تو فرنڈز اگر آپ کے مکسی میں یہ ڈرائی گرائنڈ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک دو چمچ آپ اس پہ پانی ایڈ کر سکتے ہو لیکن آپ زیادہ پانی آپ اس پہ بلکل بھی نہ ڈالیں کیونکہ یہ ہمیں ڈرائی ہی چاہیے اگر یہ گیلا ہو جائے گا فرنڈز تو ہمارے فرے بہت اچھے نہیں بنیں گے اور بنانے میں بھی ہمیں بہت پرابلم آئے گی تو اس لیے اسے ہمیں بلکل ڈرائی ہی رکھنا ہے اب ان دال کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو فرنڈز تاکہ جو ہم نے پہلے راؤنڈ میں جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا تو اس میں لیسون مرچی ہے ہمارے سبھی دال میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد اس میں ٹیسٹ کے کارڈنگ میں نمک اور دھنیا پتی آئیڈ کر دوں گے اور ان سبھی کو ڈالنے کے بعد ہم اسے دو سے تین منٹ تک اچھے سے فیٹ لیں گے تاکہ ہمارا دال جو ہے بہت اچھے سے فلفی ہو جائے اور بہت اچھا سا ہمارا یہ چاول کا فرا بن کے رڈی ہو تو فرنڈز یہ ناستہ آپ کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہیلدی ناستہ ہے کیونکہ اس میں آئیل کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بینہ آئیل کا اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو بس اس طرح سے میں ایک سے دو منٹ بکس کر لیتی ہوں اور یہ ہماری سٹفنگ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اب چیک کر لیتے ہیں فرنڈز یہ دیکھے چاول کا جو آنٹا تھا وہ بھی ہمارا ٹین منٹس میں نے اس پہ ریسٹ رکھا تھا اب ہم کیا کریں گے ایک مکسنگ پاول میں ہم اسے ڈال لیتے ہیں تو اس طرح سے کر کے ہم اسے ڈال لیتے ہیں اور اس کے بار دیکھیں فرنڈز یہ تھوڑا بھی گرم ہے لیکن میں اس سے مسل رہی ہو یہ ابھی بہت زیادہ اس میں مطلب ہمیں اور بھی پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو فرنڈز اگر اس طرح سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس میں پانی تھوڑا گرم کر کے ہی آپ اس میں یوز کریں تھنڈا پانی آپ بالکل بھی یوز کریں اس سے جو آٹا ہے اچھے سے سوفٹ نہیں بنے گا اور ہمارا آٹا جب ہم اسے فرے بنائیں گے تو وہ فٹنے لگے گا تو چاول کا آٹا آپ ہمیشہ جب بھی آپ ڈو اس کا بنائے تو گرم پانی کے ساتھ ہی بنائے تو بس اسی طرح سے تھوڑا سا پانی ہم ایڈ کر دیں گے لیکن فرنڈز اگر دو کپ کے لیے دو کپ چاول کا آٹا ایناف ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی رائس فلور پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رائس فلور کیسا ہے کبھی کبھی زیادہ پانی بھی لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں فرنڈز اس میں پانی کی تھوڑا سی زیادہ ضرورت تھی تو ہمیں نے گرم پانی ہی ایڈ کیا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ہم اسے بہت اچھے سے مسلتے ہوئے ایک سوفٹ سا ڈو لگا لیں گے یہ دیکھیں فرنڈز یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے فرنڈز اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں آتی ہے اور بہت اچھا سا ہمارا سوفٹ سا ڈو یہاں بن گیا ہے اب ہمیں ایک یہاں پہ جالی والا برطن جس میں ہم اسٹیم کریں گے تو اس میں میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گی تاکہ جو ہم بھی فرے بنائیں گے جو ہم یہ ناستہ بنائیں گے اس میں بلکل بھی نہ چپکے تو اس طرح سے ہم پہلے اسے اچھے سے گریز کر لیں گے گریز کرنے کے بعد میں نے ایک برطن میں پانی رکھ دیا ہے جس میں ہم اسٹیم کریں گے اب یہاں پہ میں اس کے چھوٹ بڑے بڑے بالز بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز جو ہمارا آٹا تھا بہت ہی زیادہ سوفٹ بن کے ریڈی ہوا ہے اور ہمیں بلکل ایسا ہی آٹا لگا کے ریڈی کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں بالز بنا لیے اب ایک بالز کو لے کے میں اسے بیل لیتی ہوں تو یہ دیکھیں فرنڈز سے اس طرح سے بیلن کی help سے آپ بیل سکتے ہو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چپک رہا ہو تو آپ تھوڑا سا ڈرائی آٹا آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے کر کے ایک بڑی سی ہم روٹی یہاں پہ بنا کے ریڈی کریں گے تو فرنڈز روٹی ہمیں بہت زیادہ پتلی نہیں بنانی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹی بنانی ہے اس کے بعد ہم ایک کٹوریا glass کی help سے ہم اسے ایک size کے cut کر لیں گے فرنڈز آپ چاہو تو آپ اسے ہاتھ میں بھی چھوٹے چھوٹے جیسے آپ چھوٹیا وغیرہ stuff کرتے ہو اس طرح سے کر کے اور stuff کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے بنائیں گے تو ایک size کی بنے گی اور بہت ہی زیادہ perfect ہمارا یہ ناستہ اور یہ جو ہماری چاول کے فرے ہیں بہت اچھے بن کے ready ہوں گے تو اس لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کٹوریوں سے یا آپ جو یہ پوریا بنا رہے ہو یہ آٹا بہت زیادہ موٹا اور نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں فرنڈز اس طرح سے کر کے میں نے stuff کر لیے اور جالی والے برطن میں رکھ کر اب ہم اس stream کر لیں یہ 5 سے 6 منٹ ہی لگتے ہیں اور یہ دیکھیں چیک بھی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا جو یہ فرے ہے بہت اچھے بن کے ready ہوئے ہیں اور فرنڈز بس اس طرح سے کر کے ہم ہمارے جو اور بھی ہیں وہ ہم اس بنا لیں گے بہت اچھے سی 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 نکال لیں گے نکال لیں کے بعد فرنڈز جو بس اتنا ہی ہمیں رکھ ہے اگر اس طرح سے میں جس طرح سے آپ بتا رہی ہوں اگر آپ بنا ہوگے تو آپ کے فرے بہت ہی زیادہ تیسٹی اور یمی بن کے ready ہوں گے یہ دیکھیں فرنڈز اس طرح سے کر کے میں نے سبھی کو رکھ دیا اور اس بھی ہم سٹیم کر لیا اور یہ ہمارا یمی سا ایک ناستہ بن کے ready ہو جاتا ہے چاول کے جو فرے ہیں بہت ہی 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 تیسٹی تو فرنڈز یہ ریسپی آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اگر آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہو تو اس لئے میں ایک کڑاہی میں تھوڑا سا آئیل ڈال دیا ہے جیسے ہی تھوڑا سا آئیل ہمارا گرم ہوتا ہے اس میں میں تھوڑا سا ہنگ ڈال دوں گی ہن سے فلیور بہت ہی کڑی پتہ اگر تڑکہ لگ آئیل اور اگر آپ پسند کرتے ہو تو چیلی بھی آئیل چیلی آئیل کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو ہم سٹیم کر جو چاوال کے فرے رکھے ہیں وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم اس کے ساتھ اچھے سے فرائی کر سکتے ہو لیکن میں نے بہت ہی ایک سائز کے بنائے ہیں اور بہت ہی چھوٹے ہی بنائے ہیں تو مجھے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں لگی اگر ایسی ہی ویڈیوز میں آپ کے لیے ہمیشہ لے کر آتی رہوں تو یہ دیکھ ہے فرنڈ یہ بہت ہی تیسٹی سا ہمارا ناستہ بن کے ریڈی ہے تھوڑا سا یہاں پہ دنیا پتی سے میں نے گارنیش کر دیا اور یہ آپ کوئی بھی چٹنی کے ساتھ آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں آپ اسے شبہ یا شام کبھی بھی ناستک میں بھی بنا کے کھا سکتے ہو آپ اس کے بچوں کے لنج باکس میں بھی دے سکتے بہت ہی ہلدی ریسیپی ہے فرنڈ تو پھر ملتے نیکس ریسیپی کے ساتھ نیکس دیوڈیو میں بھائی اور ٹھیک کیا فرنڈ